یہ ان کا کام ہے نا یا وہ چاہتے ہیں نا ٹھٹکی کر لوگ ہیں بس نا ایک تو ہو گیا ہے بچھانک صاحب پرسکتی ہو گیا ہے ایسا کہ آپ کو نہ کریں گے بسیدہ الرحمان بھائید آپ کے میڈیا کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ انہیں اس نازق وقت میں ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا ہم آپ لوگوں میں بہت زیادہ شکر گزار ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ عمران خان کے دورے جو پاٹا میں ہوئے اور آج آئی ایس پی آر کا جو بیان آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہم زیادہ تر باتیں کہیں باقی سیمال کے پلوپ پہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسلام آباد پریس کلپ کے حوالے سے جو وہاں پہ ہم نے بکنگ کی ہوئی تھی لیکن وہاں پہ ہمیں پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی لیکن اس کے موجود بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم پارلیمین کے اندر بولیں گے لیکن پارلیمین کے اندر بھی ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا کہ ہمیں پورا موقع نہیں دیا گیا گولنے کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مومنٹ جیسے ہی جوہزہ رٹارہ میں ہم نے یہاں پہ درنا دیا تھا اسلام آباد میں تو ہم نے مختلف یہاں سے وہ کے برشتان میں ہم نے جرسے کیے پھر یہاں خیبر پشترخواہ میں پھر لاہور میں پھر کراچی میں ہم نے جرسے کیے پھر اس کے بعد وہاں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے ساتھ مرم مذاکرات شروع ہو گئے وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوتے رہے تو اس کمیٹی کو ہم نے کہا کہ دیکھیں آئین میں کوئی جرگے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے کوئی یہ سٹل سسٹم آئین کا حصہ نہیں ہے تو جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اپنے اربانی کر کے اس کو آئینی حضیت لے دیں یہ پشاول میں مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا کہ ہم اس کمیٹی کو آئینی شکل دیں گے لیکن اس کمیٹی کو بعد میں پتہ چلا انہوں نے کہا کہ ہم معذرت کرتے ہیں ہم اس آئینی شکل نہیں دے سکتے ہیں ایک یہاں پہ بات ہو بھی دوسری بات آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وزیرالہ خیبر پشنفاد جو ابھی محمود صاحب نے ایک کمیٹی بنا لی ہم بھی اس میں موجود تھے میٹنگ میں لیکن کمیٹی انہوں نے بنا لی کیونکہ ہم اس کمیٹی کا حصہ نہیں بن سکتے تھے اس کمیٹی محمود صاحب نے کمیٹی بنائی اس کی پریس کانفرنس ہوئی کہ ہم پی ٹی ایم والوں سے مذاکرات بھی کہیں گے پھر اس کمیٹی کے حوالے سے ہم نے بار بار انہوں نے بھی رابطے کیے ہم نے بھی رابطے کیے لیکن منظور خود جا کے جو اس کمیٹی کے مشہد ہے بڑے ہیں منیر عبرقزائید جو پورا میں جیسی سے جس کا تعلق بھی ہے اور ہمارے تعلق بھی ہے ان کے گھر جا کے ملے اور ان کو کہا ہے کہ ہمیں توڑا موقع دے دے تاکہ ہم یہ کمیٹی پور کمیٹی ہماری بنیں پیر پور کمیٹی کے بعد ہم مذاکرات کا تائم کریں اسی دوران آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ سب ساتھ کیوں کو پتہ ہے میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے کہ کمیٹی سینٹ کی ایک کمیٹی جو تھے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ خود ملکی پشتین آکے محسن صاحب سے اس میں اور ہمارے دوسرے ساتھ انہیں بہا ان کے ساتھ مذاکرات کیے باتشید کی انہوں نے یہ ہی کہہ دیا کہ ہماری اپنی بھی میٹنگ ہوتی رہے گی لیکن اس کے وجود وہ میٹنگ آج تک نہیں چلی نہ اس کی کوئی ایسی پوزیشن واجہ ہو گئی کمیٹی یہ میں نے وہ مذاکرات کے حوالے سے وہ بات واضح کر دی کہ ہم مذاکرات وہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے پر اس مذاکرات پر عملدار آمد ہو اس مذاکرات میں ہمیں آئینی آئینی حدود کے اندر اس ملک کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں وہ آئینی حقوق دیے جائے جیس کا آئین میں ذکر ہوا ہے ساتھی ساتھیوں پھر میں جبکی ہی دو باتوں پر آنا چاہتا ہوں کہ محسن بھی باتیں کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے پرائن منسٹر صاحب ایجنسی چلے گئے وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہیں انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی ایم باتیں کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے اور یہ باتیں میں پندرہ ساتھ سے چیخ چیخ کے کر رہا ہوں ان کی باتیں بلکل دروست ہیں لیکن ان کا لہجہ نہیں ہے دیکھیں لہجہ کی جہاں پہ بات ہوتی ہے لہجہ پہ وہاں پہ میں نے جو کمیٹیوں کا ذکر کیا ہے وہاں پہ جو اپریشنز ہوئے ہیں لوگ پہ گھر ہوئے لوگ ٹارکیٹ کی گنی ہوئی بنتم آکے ہوئے لوگ آئی ٹی پیز بنے بہت سی ایسی دستانیں ہیں اگر آپ لوگوں کے لئے رکھتے ہیں یا اس آپ لوگ انہیں لگوں کا وزیٹ کریں تو یہ بہت ہی دردناک کہانی ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکیب اللہ کا کیس دیکھیں اس کا کیا بن رہا ہے ارمان شہید لونی کیس کا بننے کیا ہو رہا ہے ان کو وہاں تانے سے ان کو پری کیا جاتا ہے کہ اس کا جو موت ہوا ہے شہادت ہوئی ہے وہ ہٹا ٹیک سے ہوئی ہے اب ہمارے ایک ساتھی کو علمزیب جو ہیومن رائٹ ریس تھا جو پنشدہ لوگ ان کے اوپر کام کرتا تھا ابھی تک اس کے اوپر گلتی کے تفاق لگے ہوئے ابھی تک جیل میں ہیں ساتھ ہی ارمز میں اس نے پیرو اس نے سوٹوازی رستان میں ابانہ کے مقام پر کہا تھا کہ کچھ یہاں پہ تنظیمیں ہیں پی جی ایم کا نام دیئے بغیر انہوں نے کہا کہ کچھ تنظیمیں ہیں ان کو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے دیکھیں ہم پانیون کے ممبر ہیں ہمیں عوام نے موٹ دیا ہے ہم نے باہر ہوا کہا ہے کہ ہم کس ملتی آئین کی اندر رہے تو یہ اپنے مطابق کا ذکر کرتے ہیں جہاں سے فنڈنگ کی بات ہیں ثابت کر دیں ہم حاضر ہیں جہاں سے غیر ممالک کے ساتھ ہمارے مختلف اور ممالک کے جنسوں کے ساتھ رابطے ہیں دیکھیں ہم کڑے ہیں میدان پہ جہاں پہ بھی اس کو شک ہو جہاں پہ کوئی ایسی بات ہو میڈیا بولا کے پارلیمنٹ کے اندر ہو عدالت کے اندر ہو یا اس ملکیں وہ ادارے جو اس ملک کو چلا رہے ہو اس کے سامنے ہم حاضر ہیں لیکن الزمات کی جہاں تک بات ہے الزمات اس طرح پہلے بھگاجوں پہ بھی لگے ہیں اس طرح بہت سے یہاں پہ قومے ہیں اب سمد خان بچا خان یا جی ایم سید حالانکہ اکبر بکتی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلا ووڈ پاکستان کو دیا ان پہ بھی یہی رضامات لگے آخر میں ان کے ساتھ کیا تھا شروع ہوا دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی باتیں ہیں ان کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور آج آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے پیر بھی ہم وہی بات کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں میڈیا پر پابندی ہیں آپ لوگوں نے دیکھتیا پریس کانفرنس وہاں پہ ہمیں دمیر صاحب نے جو سوال کیا کہ ان کو نیشنل فورم پہ لائے جائے میڈیا کے ذریعہ لائے جائے کہ ان کے بات ان کا تو وہ کتنا اس سے ہوا اور ان کو کتنا بورا مانا کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اپنے آئین ہی آئین کے اندر رہتے ہوئے تو بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک پیر سلیم صاحبی کے سوال کا کہ انہوں نے کہا کہ وہ مسائل ہم ان کا حد کر رہے ہیں باقی ان کے مسائل حد کرنے کے لیے موڈی آئے گا دیکھیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی موڈی کے ساتھ جو نا یہاں پہ یہ کہنا کہ میڈیا پہ لانا نیشنل میڈیا پہ وہ درہ طرح کے انظامات لگائے وہ ہمیں بدنام کرنے کی ہر قسم کی کوشش کریں وہ ہمیں گریفتار یا کچھ اور کرنے کے لیے مطلب ہے ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ راستے ہمار کرتے رہے لیکن ہم کیا اتنے بھی نہیں ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہم اس ادارے کے محضر میں مران ہیں وہاں پہ بھئے ہمیں مولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بلکل وہ اس وقت وہ کلانٹ کے شکار ہیں بلکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان سے بہت زیادہ غلطیا ہوئی ہے وہ آؤں کے سامنے ان غرفیوں کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اتساب کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور آپ بھی تیار ہو جائے جو بھی مجرم کی سزا ہو جو بھی غدار کی سزا ہو جس کا کسی آور مول کے ایجنٹوں سے رابطے ہو آپ سب میڈیا کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بلکل اوپنی تختہ دار پر لٹکایا جائے لیکن یہ پرپیگنڈے کرنا بدنام کرنا پاکستان جو دوسرے عوام ہیں ان کو اصل حقائق سے ہٹا کر منفی حقائق پیش کرنا بدنام کرنے کی کوشش کرنا ان کے سامنے یہ ثابت کرنا کہ یہ غدار ہیں دیکھیں غداری سے باتیں نہیں چلی گئے ہم یہاں پہ موجود ہیں ہم اپنے نظریات سے اپنے مطالبات سے اپنے آئین حقوق سے یہ یاد رکھیں ہم مر جائیں گے جیلوں میں سر جائیں گے لیکن ہم ان مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے خواہ وہ اور اپریشن کریں خواہ وہ ہمیں تختہ دار پر لٹکائیں خواہ وہ ہمیں ٹارگٹ کریں جو بھی ان کی مرضی ہو وہ بشک کریں لیکن ہم اینی حقوق کا اینی مطالبات کا مطالبات کرتے رہیں گے باقی محسین اگلہ بڑھائی بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے بلکل راڈ سے پورا پروگرام چلا رہے ہیں باقی باتیں علی بھائی نے تقریبا سب کہیں تھی میں صرف تو یہ بات کے اندر چاہوں گا کہ یہ فرس ٹائم نہیں ہوا پاکستان میں جب بھی مخصوص قوت او بھوکی سے تارگٹ اس لحاظ سے کیا ہو کہ ان کی کوئی غلط تھی یا آئین کے اندر ان کی جو اس کے بارے میں بات کی ہو کہ آپ کا اس ملک کے آئین تحت اتنا اختیار ہے یہاں یہاں آپ کی ڈومینڈ ہے اس میں زیادہ آپ باہر نہیں جا سکتے تو ان لوگوں پر ہمیشہ یہ ارضام لگتا رہا ہے کہ آپ نے آپ غزار ہو آپ پارا لیجنڈ ہو خلانہ ڈہی رہی درودہ یہی مسئلہ ہے جب سے یہ تحریف بٹی ہے ایک وہ سلسل یہی اترا پروپیگنڈا کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی ٹول ہی نہیں ہے اور اس ٹول کو وہ اتنا زیادہ یوز کر چکے ہیں تاریخ میں کیا وہ بلکل اتنا پٹ چکا ہے کہ کوئی اس کو پائے کرنے کیلئے دیار ہی نہیں ہے غدار کہنا فوراں ایجنٹ کہنا فوراں فنڈنگ آنا پی ٹی ایم کے جل سے آپ لوگوں ہی پی دیکھیں ہوں گے ہم نہ کسی ڈی جی بٹ کو بلاتے ہیں اپنے جلسوں میں نہ ہی ہمارے جلسوں میں کوئی مطبق ہم نے ابھی تک کوئی پانچ سو ٹی ایم سے زیادہ کرسیاں بھی نہیں ہے جہاں تک الزام ہے فرنڈنگ کا تو ہم بالکل اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اہت اصحاب کیلئے جس قسم کی کمیٹی یہ پارلیمان بنایا ہے ہم بالکل اس کمیٹی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں یہ کانکشن ہم ذرا ثابت کر رہے ہیں کہ کہاں سے ہم نے فرنڈنگ ہو رہی ہے یہ پہلے دن سے نہیں پہلے دن سے ہم یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں ثبوت پی رہے ہیں ثبوت ابھی تک نہیں مل رہے ہیں بس اعظام پہ اعظام پہ اعظام پہ اعظام دوسری بات یہ جس طریقے سے وہ جناب آتے ہیں پھر میڈیا کو انسٹرکشن بھی دیتے ہیں پھر پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں تو ہم پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حکومت کا آیا پاکستان کا این یہ کہتا ہے کہ پاکستانی حکومت ریاست کی ترجمانی جو ہے وہ ایک فوج کی ترجمان کریں گے ریاست کہاں پر ہے ان کا کام تو سیکیورٹی کی طرف سے ریلیٹڈ ہونا چاہیئے تھا کہ پینس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیئے تھا وہ آ رہے ہیں وہی پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لاؤ ان ارڈر کی بھی بریفنگ دے رہے ہیں اور جو بھی ارجنل سیچویشن ہی اکردشتر سیچویشن ہے اس پی بھی بریفنگ دے رہے ہیں انہی چیزوں کو پھر ہمارے طرزات ہوتا ہے اس لئے وہ چیز ان کو زیادہ بری لگتی ہے سینٹ کے ساتھ ہماری کمیٹی تھی کمیٹی کمیٹی نے بلایا ان کے ساتھ نے اپنے پھارشات رکھی پھر ایک پریس ریلیز اس کمیٹی نے ایشو کی پھر اس کمیٹی میں تمام سیاسی جمعاتوں کے نمائن اگران تھے اس کمیٹی نے پھر ایک پریس ریلیز اس پریس ریلیز میں انڈورس کیا پری ڈی ایم کے مطالبات کو انڈورس کیا اب ہاؤس آف ایڈریشن ہمارے مطالبات کو انڈورس کر رہا ہے اور یہاں کا جو فوجی ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پر نہیں کہاں کہاں سے دیکھ جی ہم کبھی بھی حساب سے نہیں ڈیرے ہم کبھی بھی تفتیش سے نہیں ڈیرے تفتیش سے وہ لوگ ڈڑھتے ہیں نہ انہوں نے آپ کو تفتیش کیلئے پیش کرتے ہیں ہم نے جو ٹوٹ امریکن سیلیشن کمیشن کی بات کی وہ اس لیے کہ جو بھی جو بھی رانگ ڈوئنگ صوری ہے پیچھلے پندرہ بیس سال میں جو بھی وہاں پر واقعات ہوئے اگر کوئی ہے جو بھی چپ کرنگ ہوئی ہے یا کوئی دوسری اس قسم کے واقعات ہوئی ہیں تاکی تحقیقات ہو تاکی تحقیقات ہو کہ کون کس نے دشتگردوں کو پالاتا ہے کس نے دشتگردوں کو یہاں پر امران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایمران خان صاحب نے کہا تھا کہ طالبان کو فوج نے بلایا پھر تاک اس کو بھی غدار کا ہیں انہی نے ایران میں کہا تھا کہ یہ جو پروکسز یہاں پر آپریٹ کرتی ہیں یہ پاکستان سے آتی ہیں پاکستان کی زمینہ ایرز ہوتی ہیں پھر ان کو بھی ذرا ان کو بھی ذرا ٹارپیٹ کریں ہم تو جس کی پرویم پہلیق ہے نون وائلنٹ مومنٹ ہے ابھی تک اتنا ہمارے احتجاج ہوئے ہم نے بھی ہی کیا ہے ہمارے احتجاج میں ایک گملہ نہیں چکا اور ان کے احتجاج جو تو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں بلو کو بھی پڑا گیا پولیس آفیشل پہ بھی ایران بیٹ کیا گیا ہے ہم ایک پورا میں تحریک ہے ہمارے بارے میں بہت ان کو ہم ہے کہ بہین کو فرد کہاں سے آنے کیا ہے یہ جو جہاں پر جتے دشتگرد آپریٹ ہو رہا ہے ان کی ڈیٹیل تو ابھی تک انہوں نے کبھی نہیں دی کونکور کے بہین کو فرنڈنگ کون کر رہا ہے دوسرا سوال انہوں نے زرب عظم کے بارے میں کہا کہ ہم نے محبیس وغیرہ زرب عظم کے بارے میں نے ایک سوال کیا تھا قومی اسمبلی میں کہ مجھے بتایا جائے کہ کندے دشتگرد میں میں ابھی بھی اس پرس کانفرنس کی ذریعہ پر یہ سوال کرنا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کن کندے شتگردوں کو انہوں نے مارا ہے کن کندے شتگردوں کو انہوں نے ارہتار کیا ہے تیڈیٹیپ کے بات کی کہ جو بابا ہم آئین کے بات کرتا ہیں آپ نے اگر کسی قابل کو بھی پکڑنا ہو تو آئین میں ایک طریقہ کار ہو جائے آپ نے اس کو اس سے گزارنا ہوگا یہ ہی بات ہم اس پر بھی کر رہے یہ جو آم مرس انگ پرسنس کے بارے میں کر رہے ہیں واہر آپ نے اس کو ایک آئین سے گزار رہا ہے آئینی طریقہ کار ہے آپ نے اس تیڈیٹیپ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جائے انہوں نے کہا کہ مرسنگ پرسن اور ٹیوڈی پی کی لسٹ ہم کمپیل کر کے دیکھ لیں میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں اور میں نے آنے ڈی قومی سمجھے پوچھتا بھی اس کا جواب مجھے نہیں ملے کہ جدی بھی لوگ ہیں انہوں نے کرافتار کیا ہو یا انہوں نے مارے ہو ذرا ان کی ریٹیرز قومی کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ ہم نے اپریشن کیا ہے انہیں دشد دردوں کو ہم نے جر بیزر کے دوران یا پرانے لیگر کے دار مارا ہے ان کو ہم میں زندہ پکڑا ہوا ہے ان کو اپنے خائر کیا ہوا وہ تو آپ پھر قوم کو بتا دی نہیں ہے اس کا جواب مجھے اب تک نہیں ملا جی بہت سارے ایسے مجواد ہیں پھر تین کیسز ہیں تین کیسز کہ میں ضرور بات کروں گا نکیب اللہ محسوس کیس تاہر داوٹ کیس اور عرمان دلی کیس اس میں کیا ریاست کا جلد تھوڑا تھا تو انڈرز دیکھیں یہاں پر سینٹ کیسٹرنیش امیلٹی ڈائریکشن دیتی ہے کہ عرمان دلی کیس میں آپ پھر فائر درج کریں وہ فائر نہیں ہوتا نہیں ہوتا پھر کئی لیکن دو مہینے بعد درج ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ملزم ہے اس کو تفتیش افسر مقرب کر دیتے ہیں آچہ تاہر داوٹ کیس میں میں نے اسمبلی میں بھی یاد بات کی جی ایڈی بنائی گی جی ایڈی کا اب تک کچھ پتہ نہیں جی ایڈی کی ریپورٹ کیا ہے پھر پارلیمانی کمیٹی کا بات کیا گیا تو ان کے رواقی نہیں ساتھ اس کا بھی کچھ بات نہیں ہے تو تفتیش سے کوئن کرتا ہے ہم تو تفتیش سے نہیں ڈرتے ہیں سو بی اسمائل ابھی شروع کریں نکیب کیس کا آپ کو سب کو پتھائیں کہ راو اندر راو اندر کتنا دندر نادر پھر رہا تھا ایک درد کے کیس میں ملزم وہ ہاؤس آرسپنٹ جائے کر رہا تھا تو یہ مسائل ہے دیکھیں جی آئین سے بھی آئین کی راست کو بھی وہ فال نہیں کرتے ہیں بہت سے ججمنٹ سے سپریم کورٹ کی پاکستان کے حال حضارت کی جہاں پر انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئے کہ پرانا ایک دو تین جو بندے ہیں ان کو آپ ٹرائل کیلئے پیش کریں وہ ابھی تک انٹرومنٹ سنٹر میں ہیں تو کون ہے جو آئین کو بھی روند رہا ہے جو قانون کو بھی روند رہا ہے جو میڈیا کو بھی بھی زبردستی پابندیاں لگا رہا ہے تو یہ ان تمام سوالیں جن کے سوالات ہم پوچھت رہیں گے باقی ان کے طرف سے پہلے بھی ہمیں سمارے کوئی اتنا خاتفہ سلوک نہیں کیا گیا آگی بھی جس طریقہ بھی سلوک ہو ہم اپنے ٹریک کو نہیں چھوڑیں گے اپنے مطالقات سے پیچھے نہیں رہیں گے ہمارا بیان جہرین یہی رہے گا ریاست چاہے جو بھی کریں لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ حکومت نظر نہیں جائے کہ حکومت بھی کوئی چیز نہیں ہے ہائیبریڈ مارشواللہ انفرز مجزور پشتیر کے بھائی کے حوالے سے بات کی کہ وہ کہیں کون سٹیٹ گئے انڈین کو سٹیٹ اربانیتان میں پیسے لیئے آپ کے حوالے سے بات کی کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو ایسے پریٹ فارم پر جاتے ہیں یونٹی پاکستان ہوں اور جن لوگوں کے ساکھ میں تھے وہ بھی آپ کا ہی نظریہ رکھتے ہیں پہلے انہوں نے یہ اعزام لگا دیا تھا کہ مجزور کا ادبادی پتنی کار کون سا ہے اس کی پھر جب ہم نے تفصیلات مانگی تو اس کی تفصیلات نہیں پروائیڈ ہوئی یہ بھی اسی طریقے کا ایک اعزام ہے جو آپ انہوں نے لگائے ہوئے اچھا میرے بارے میں جب یہ اعزام لگتا ہے کہ آپ پاکستان جاکھر پر سے لوگوں سے ملتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں پاکستان کا کون سا ہے جس بندے کے طرف آپ نے اشارت کیا انہوں نے پاکستان کا سفیر منعایا تھا امریکا میں دنیا کے سب سے بڑے مطلب سوپر پاوراں آپ اس پر سفیر لگاتے ہیں اور میں پھر یہ اعزام لگاتے ہیں پاکستان کا کون سا قانون اور قانون کی کون شک مجھے اس سے رو کر گی کہ میں وہاں پر مقیم پاکستان کی صلاح ان پر جو کیس میں ان کی وقالت یہ کروں گا وہ اپنے جواب خود بہتر دے سکتنا لیکن ان پر جو کیس بھی اپنے لوگ بتایا تھا وہ بھی سپریم پورت میں فارغ کر دیا تو یہ عوام کیا سوچیں گے کیا وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کس طریقے سے وہ زندگی گزاریں گے یہ فیصلہ پاکستان عوام نے خود کرنا ہے اور یہ افراد کی یہ اختیار یہ فریڈم پاکستان کے ہی ملک کو دیا ہوا ہے چند نظاروں کے چند افسران کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن تھے کہ بھئی آپ لوگوں نے اس ملک میں زندگی محسن اور علی یہ بتائیے کہ آپ جو بھی آج کے واقعات ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے اور ماضی بھی طرح ہمارے سامنے آپ ذاتی طور پر کسی ثیٹ کا شکار تو نہیں ہے آپ کی لائف اور سیکیورٹی سرشتھڑا دی ہوتا ہے دیکھیں جی ہم ہمارے جنہاں کسی سے ذاتی کشمال ہیں نہ ہی کوئی مسئلہ ہے کسی جورم میں مدارس نہ ہی کسی جورم میں مدارس ٹھیک ہے ڈائریکلی انڈائریکلی ہمیں کچھ ہوا تو راست پاکستان اس کے دعاقے محسن بھائی یہ بتائیں آپ اور وزیر سام کیونکہ آپ اگر ملدور پشتری اگر کسی گراست میں یہ ہے تو اس سچویشن کے لئے آپ کو دکھا پیار ہے دیکھیں جی خود جس قسم کا بھی واقع ہو ہمارے ساتھ اور امن احتجاز کے علاوہ کوئی اور دوسرا لائے نہیں ہے راستہ نہیں ہے اسی راستے کو ہم نے بڑی احسن طریقے سے ایک اکسام پر صرف کر کے پاکستان کی دوسری پولٹیکل پورسز کے لئے اسی کو ہم سٹارٹ سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں پروٹسٹ ہی ہمارا پروٹسٹ کے ذریعے ہم ریسٹ پر ہم ذہنی طور پر ہم تو زندگی کونے کے لئے بھی تیار ہیں پروٹسٹ میں یہاں سے جاکہ ہم تیار ہیں میں کوئی جنرلس لئے ان میں پاکستان کا ایک ہمارا نہیں ہوگی جو میرے میں میں جو قشن مائے ہوتے ہیں جب بھی کہ تاکتہ در کو کمدور سے خطرہ ہوتا ہے تو تاکتہ در کمدور کو سرین سے غائب کر دیتا ہے پاکستان کی ریاست کو پی ٹی ایم سے پی ٹی ایم سے لیڈر افراس ایسا کیا خطرہ ہے جATT Soefenج میں طور پر ہمیں ان میں تھی تاکتے ہیں چیز جی یہ جواب طوری ایسا کی دارگ ہوتے ہیں ہم صرف سج بیان کرتے ہیں ان کو تکسا روں کو اچھا نہیں لگتا بہت سکر